سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے محولیاتی آلودگی سے متعلق اخدامات پر تمام صوبوں سے رپورٹ طلب کر لی سمات کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے رمارکس دیئے محولیاتی آلودگی صرف اسلام آباد نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو روکنے کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے جسٹس محمد علی مزر نے پوچھا انوائرمنٹ پروٹیکشن آثورٹی اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہی ایڈیشنل اٹرنی جنرل کی استدعہ پر سمات تین ہفتوں کے لیے ملتوی دیگر آئینی کیسز کی سمات جاری پنجاب کی فضا مسلسل انتہائی مزرے صحت آج بھی لاہور ایک ہزار انتالیس پرٹیکلیٹ میٹرز کے ساتھ دنیا اور پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رحمان گارڈنز بارہ سو اسی ائر انڈیکس کے ساتھ لاہور کا آلودہ ترین علاقہ پنجاب کے آلودگی سے متاثر شہروں میں بہاول پور چار سو اکاون ائر انڈیکس کے ساتھ دوسرے اور ملتان چار سو پچیس کے ساتھ تیسرے نمبر پر لاہور میں سموک ایس او پیس کے خلاف ورزی پر پچھتر دکانیں ایک شادی ہال اور چودہ ریسٹران سیل کر دیئے گئے میک میں موسمیات کی آج شام سے پنجاب کے بیشتر ازلہ میں ہلکی بارش کی پیش گئی آج سے سولہ نومبر تک لاہور آلپنڈی مری اٹک چکوال تلہ گنگ جہلم فیصل آباد گجنوالہ میاوالی خوشاب اور سرگودہ میں بارش کی پیش گئی اقوام متحدہ نے اسموک پانچ سال سے کم عمر اور حاملہ خواتین کے لیے انتہائی خطرنا قرار دے دی پاکستان میں یونیسیف کے نمائندے عبداللہ فازل نے کہا پنجاب میں اسموک کی تشویشناک صورتحال کے باعث سکول بند کرنا ضروری ہے لیکن زیادہ تر سکول آن لائن کلاسز کی اہلیت نہیں رکھتے جس سے تقریباً چھے کروڑ بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کئی اہم راہنما بانی چیئرمن کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے چوبیس نومبر کی تاریخ کے اعلان سے خوش نہیں آئندہ چند روز میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے اور انہیں احتجاج کی کال واپس لینے پر آمادہ کرنے پر غور کیا جائے گا ایڈیٹر انویسٹگیشن انصار اباسی کی رپورٹ کے مطابق پارٹی کے ایک سینئر راہنما کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار کوشش کریں گے اور بانی پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ دیا جائے گا اپنا حق لینے کے لیے دوبارہ اسلام آباد جائیں گے آئین نے ہمیں احتجاج کا حق دیا ہے وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ علیہ امین گنڈاپور کی پشاور میں میریہ سے گفتگو کہا یہ بار بار ہمارے راستے روکتے ہیں شیلنگ کرتے ہیں ربڑ کی گولیاں چلاتے ہیں ہم ان کے ظلم و بربریت کے عادی ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے قاضی فائزیسہ کے خلاف دائر نظرسانی درخواست خارج کر دی درخواست گزارنے چیف جسٹس بلوسیسان ہائی کورٹ تائیناتی کے کیس میں نظرسانی درخواست دائر کی تھی آئینی بینچ نے ناکوٹک سے متعلق کیس بھی غیر موثر ہونے کی بنیاد پر نمٹا دیا سعودی عرب سے ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی تیل کی سہولت پر آئی ایم ایف نے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ سعودی عرب اس سہولت کو ریکرڈک سے جوڑ سکتا ہے جنگ آردی نیوز میں شائع ہونے والی مہتاب حیدر کے رپورٹ کے مطابق سعودی تیل سہولت کو ریکرڈک سے جوڑنے سے غیر ضروری تاخیر پیدا ہو سکتی ہے آصف زرداری کو قتل کرنے کی سازش کیس میں شیخ رشید کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ جنیشل میجیسٹریل اسلامباد کی عدالت میں وکیل صفائی نے موقف اپنایا شیخ رشید پر درج ایف آئی آر میں قوانین پر عمل نہیں کیا گیا پشاور ہائی کوٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی علیہ وین گنڈاپور کی حفاظتی زمانت میں سترہ دسمبر تک توسیع کر دی چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیئے وزیر اعلیٰ نے صوبے کو چلانا ہے روزانہ عدالت تو نہیں آسکتے عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی علیہ وین گنڈاپور مقدمات کی تفصیلات بتانے اور حفاظتی زمانت کی سمات سترہ دسمبر تک ملتوی کر دی کراچی میں پی آئی اے تیارہ حادثے میں فلائٹ سیفٹی ریگلیشن پر عمل درامت کیس وفاقی حکومت اور پی آئی اے نے جواب جمع نہیں کرائے چیف جسٹس سندھ ہائی کوٹ نے ڈیپٹی اٹرنی جنرل پر برہم کہا اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود پی آئی اے کیوں جواب داخل نہیں کر سکی عدالت کا سیکیٹری ایوییشن کو دوبارہ نوٹس سمات 28 نومبر تک ملتوی اور یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان کے اندر تو جو یہ فتنہ اور انتشار جو تحریف تھی اس کا خاتمہ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہی میں اپنے سرویس کراتی ہوں جس میں پی ایم ایل اینڈ جو ہے ماشاءاللہ وہ بلکل اسینٹ پہ اس وقت اور جو باقی پارٹیزیں جن کا کام فتنہ پھیلانا ہے انتشار پھیلانا ہے بدترمیزی کرنا ہے بدتیزی بھی کرنا ہے وہ بلکل اس وقت جو ہے وہ نوز دائیٹ کرنا ہے صبح آٹھ بجے سے رات ساڑھے بارہ بجے تک کام کرتی ہوں ہم لوگ پی ٹی آئی کی طرح دن بارہ بجے دفتر نہیں آتے میں نے سروی کرا لیے فتنہ اور انتشار تحریک بلکل نیچے جا رہی ہے اور نون لیگ اوپر جا رہی ہے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی لندن میں پارٹی کارکنوں سے بات چیت کہا اس مارکس سات آٹھ سال سے ہے اس کے خاتمے کے لیے اخدامات کر رہے ہیں بھٹے کے کالے دھویں اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو پکڑ رہے ہیں منجی جلانے والے کسانوں کو روکنے کے لیے ترغیبات دے رہے ہیں لوگوں کو گھر گھر دل کینسر اور ہیپیٹائٹس کی عدویات مفت دے رہے ہیں غریبوں کو گھر بنانے کے لیے صفر فیصد شرائع سود پر پندرہ لاکھ روپے قرضہ بھی دے رہے ہیں پنجاب میں نواز شریف آئی ٹی سیٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیٹی بنا رہے ہیں اپنی سہت سے متعلق افواہوں کی بھی وضاحت کہا انہیں کینسر ہونے کی افواہیں جھوٹی ہیں پیرہ تھائیوائٹ کا مسئلہ ہے جس کا علاج صرف سویجلینڈ اور امریکہ میں ہے دو روز میں لاہور واپس پہنچ جائیں گی لندن میں نامعلوم شخص کی جانب سے وزیر دفاع خاجہ آصف کو گالیاں اور دھمکیاں نامعلوم شخص نے خاجہ آصف کا تاقب کیا انہیں چاکو حملے کی دھمکی دی حکومت پاکستان کا وزیر دفاع کے ساتھ پیش آئے واقعے کا نوٹس لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کو بریڈش ٹرانسپورٹ پولیس سے رابطہ کر کے تحقیقات کرانے کی ہدایت دے دی خاجہ آصف کہتے ہیں دھمکی دینے والے واقعے کو رپورٹ کرانے کا پروسیس چل رہا ہے کیمرہ بھی لگا ہوا تھا دھمکی دینے والے کو نہیں پہچانتا نولی کے صدر اور سابق وزیر آزم نواز شریف کا وزیر دفاع خاجہ آصف سے لندن میں پیش آئے واقعے پر اظہار برہمی مریم نواز اور خاجہ آصف کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا خاجہ صاحب کے ساتھ برتمیزی کرنے والے کی ٹریننگ یہی ہے انہوں نے لوگوں کی کاروں کے پیچھے ہی بھاگنا ہے ان کے نصیب میں یہی ہے اور ہمارے نصیب میں پاکستانی قوم کی خدمت لکھی ہے بانی پی ٹی آئے پر تنقید کرتے ہوئے کہا اللہ نے موقع دیا تھا آپ وزیر آزم بنے آپ کی پارٹی پاور ملائے گئی آپ نے کون سا کام کیا کہ فخر سے کہہ سکے بانی پی ٹی آئے کا چوبیس نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئے کی بہن علیمہ خان نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئے کا پیغام ہے کہ چوبیس نومبر کو اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے پی ٹی آئے کی قیادت کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کیا اور کس طرح کرنا ہے وزیر آلہ خیبہ پختونخواہ علیہ امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ احتجاج کی تیاریاں مکمل ہیں اس بار مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں آئیں گے راہنما نون لیگ سینیٹر طلال چودری نے کہا ہے کہ دو سال میں پی ٹی آئے نے جتنے احتجاج کیے وہ حکومت اور ریاست پر دباؤ کے بجائے خود ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنے ہیں پرگرام آج شازیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے راہنما نون لیگ نے کہا پی ٹی آئے ہر بار کوئی ایسا کارنامہ کر کے گئی جو بعد میں ان کے خلاف ہی چارچیٹ بن گیا چوبیس نومبر کی احتجاجی کال کا حال بھی یہی ہوگا دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئے کے ستر فیصد ارکان اسملی پارٹی سے متنفر یا مجبور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئے کی سیاسی حکمت عملی ہمیشہ ناکام رہی ہے مولانا فضل الرحمن کی خاجہ عاصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے واقعے کی مزمت کہا برطانیہ کی ذبہ داری ہے کہ خاجہ عاصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کا روائی کرے یہ بھی کہا نہ امریکہ کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں نہ انہیں اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت دے سکتے ہیں امریکہ میں ریپبلکن کی حکومت ہو یا ڈیموکرائٹس کی دنیا کی پالیسی ایک ہی ہے وی پین کی ریجسٹریشن کے لیے نیا طریقہ کاربو طارف پی ٹی اے کے علامے کے مطابق ریجسٹریشن فریمورک آئی ٹی کمپنیز فری لانسرز اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے لیے بلا تاتل انٹرنیٹ تک رسائے ممکن بنانے کا عمل ہے وی پین کی ریجسٹریشن کے لیے کمپنیز اور فری لانسرز کی حوصلہ افضائی کی جائے گی پی ٹی اے کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورتی اجلاس میں محفوظ رابطوں کے لیے وی پین کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا غیر قانونی سرگرمیوں میں وی پین کے ممکنہ غلط استعمال کے خدشات کا بھی جائزہ لیا گیا کے الیکٹرک کی جانب سے نیٹ میٹرنگ قوانین کی مبینہ خلاف ورزی کا معاملہ نیپرا کا کے الیکٹرک کو شو کاؤز جاری کرنے کا فیصلہ کہا کے الیکٹرک کے نیٹ میٹرنگ کنیکشن فراہم نہ کرنے کی شکایات پر نوٹس لیا گیا نیپرا نے کے الیکٹرک سے قوانین کی خلاف ورزی پر وضاحت طلب کی تھی کے الیکٹرک کی جانب سے نیپرا احکامات پر دو بار جواب پیش کیا گیا کہ الیکٹرک کا جواب غیر تسلی بخش قرار شو کاؤز جاری کیا جائے گا چار صدق کے علاقے خون ڈھیری میں دھماکہ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے مقام سے تباہ موٹر سائیکل اور انسانی آزامی لے ہیں دھماکہ خودکش تھا یا کچھ اور تحقیقات جاری شمالی وزرستان کے گھر میں بارودی مواد پھٹنے سے دھماکہ گھر کی چھت گر گئی پانچ افراد جاں بھاک چودہ زخمی تھماکے سے متعلق وزید تحقیقات جاری اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آج بریزبین میں کھیلا جائے گا ٹیمز کی تیاریہ مکمل کپتان محمد رزوان کا کہنا ہے کہ تیاری اچھی ہے فائنل الیون سے متعلق وہی فیصلہ کریں گے جو بہتر ہوگا موسیقی